انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا آج انسٹھویں یوم شہادت گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے سلامی دی گئی جیمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساویسس چیفز کا بھرپور اہد خراجہ قیدت پیغام میں کہا پاکستان کی مسئلہ فواج میجر عزیز بھٹی شہید کو سلام پیش کرتی ہے لاہور کا دفاع کرتے ہوئے پاک فواج کے جری سپوت میجر عزیز بھٹی نے جامع شہادت نوش کیا شجاعت و بہادری کی لازوال داستان رکم کرنے پر میجر عزیز بھٹی شہید کو ملک کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازہ کیا اینے 171 رحیم یار خان میں زمن انتخابات کا دنگل سچ گیا پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیپلز پارٹی کے مقدوم تاہر رشید الدین اور پی ٹی آئی کے حسان مصطفیٰ آمیستان میں تحریک لبیک اور چار ازاد امیدوار بھی میدان میں حلقے میں پانچ لاکھ چبیس ہزار نو سو تہترش ریجسٹرڈ ووٹرز انتخاب کے لیے حلقے میں نو سو تیس سو ایک پولنگ سٹیشن سکائم نشست پی ٹی آئی کے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی چاپ لوس ہوں نہ کسی کا چمچہ نہ کسی کا غلام ہوں پاکستان کا شہری اور ازاد انسان ہوں پنجاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں آو مجھے گرفتار کرو آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا اپنے حق انصاف اور حقیقی ازادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے ہم بھی سوفٹوئر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دو قانون دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے سب کے لیے ایک قانون ایک نظام ہونا چاہیے ہم نے کسی سے انتقام نہ لی لیا نہ ہی صوبائی اداروں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا وزیرالہ قیبر پختو خان علی امین گرنڈا پور کا پشاور میں بار کاؤنسل اسوسییشن کی تقریب سے خطاب سپیکر کومیس سیملی نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی کہ عادت اکٹھی بیٹھے یا نہ بیٹھے ارکان پارلیمنٹ تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں کیا ہم پارلیمنٹیرینز میں ساکھ پارلیمنٹ پر دستخط نہیں کر سکتے جو واقعہ ہوا اس کی تحت تک جانے کی کوشش کروں گا سارجنٹ ایٹ آم سمیت کچھ لوگوں کو معتل کیا جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کیا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کچھ پردے ضروری ہوتے ہیں سپیکر آیاس سادھ کی گفتگو پارلیمنٹ کی کاروائی چلانے کے لیے سولہ رکری خاصوصی کمیٹی بنانے کی قراردار متفقہ طور پر منظور کمیٹی کی تحریک وزیر اطلاعات اطاولہ تار نے پیش کی سولہ رکری کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری حکومتی اور اپوزیشن ارکان شامل سپیکر قومی اسیمبلی نے گرفتار ارکان اسیمبلی کے آج کے سیشن کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیئے شیر افضل مروت آمیر ڈوگر زین پوریشی شیخ وقاص سمیت دس ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی سپیکر آیاس سادھک سے ملاقات تحقیقات کے جو بھی نتاج نکلے وہ ہم سے شیئر کیے جائے بیریسٹر گوہر کی سپیکر سے درخواست پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان کی گرفتاریوں پر سپیکر کا ایکشن غیر ذمہ داری اور سیکیورٹی میں ناکامی پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف اور چار سیکیورٹی اہلکار موطل سپیکر نے سارجنٹ ایٹ آرمز کو چار ماہ کے لیے موطل کیا موطل ہونے والوں میں سیکیورٹی اسیسٹنٹ وقاص احمد اور تین جونئر اسیسٹنٹ سیکیورٹی عبید اللہ وحید صفتر اور محمد حرون شامل ہیں سپیکر کامیسی امیلی نے فیکٹ فائننگ کمیٹری تشکیل دے دی ایڈیشن سیکیورٹری سربراہ مقرر وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفت کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر مشاورت پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی نے ملکی موجودہ کے استحقام کے لئے حکومت کا ہر اقدام میں ساتھ دیا وزیراعظم نے بلاول بھٹو کی چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز کو سراحہ مساکہ پارلیوان سے جمہوریت اور پارلیمنٹ وزید مضبوط ہوں گے وزیراعظم چہباز شریف پیپلز پارٹی وفت کی ملکی موجودہ کے استحقام کے لئے حکومتی معاشی پولیسیوں کی تاریخ پیپلز پارٹی کا حکومتی پولیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار جے یو آئی اوپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی مولانا کا دو ٹوک اعلان حکومت آئین سے متصادم قانون سازی میں کسی جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادہ سے متصادم ہیں ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غزب کو دعوت دینے کے مترادف ہے ہمیں صرف وہ اختیار چاہیے جو عوام نے دیا عوام کا دیا اقتدار چاہیے لیکن آئین کسی کو منڈیٹ چوری نہیں کرنے دیں گے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو ممکنہ ملٹری حراست میں دینے سے روکا جائے بانی پی جائے کا عدالت سے رجوع اسلام آباد ہائے کورٹ نے بانی پی جائے کی درخواست آج سماعت کے لئے مقرر کر دی جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب بانی پی جائے کی درخواست پر سماعت کریں گے اور مونیٹری پالیسی آج پیش کی جائے گی سرمایہ کاروں نے شرائع سود میں دو فیصد کمی کی امید لگا لی معاشر ماہری نے شرائع سود انیس اشاریہ پانچ سفر فیصد رہنے کا امکان ظاہر کر دیا سٹیٹ بینک کی ذریع پالیسی کمیٹی آج معاشر اداد و شمار کا جائزہ لے گی اوگست میں مہنگائی کی شرائع چانتیس ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی تھی امریکی میڈیا نے صدارتی مباحثے میں کیملا ہیرس کی کار کردکی کو بہتر کرا دے دیا مباحثے کے دوران ٹرمپ نے ساتھ اور کیملا ہیرس نے دو گمراہ کن دعوی کیے کیملا ہیرس نے معاشر تاریکین وطن اور اسرائیل کے حوالے سے جھوٹا موقف پیش کیا امریکی فوجیوں کی تائناتیوں پر بھی جھوٹا دعوی کیا ٹرمپ نے کیپیٹل ہیل پر ہونے والے حملے کے بارے میں جھوٹا دعوی کیا ٹرمپ کا موجودہ دور میں کرائیم کی شرائع بلند تری سطح پر ہونے کا دعوی بھی جھوٹا ہے امریکی میڈیا کا تجزیہ حریب کی تاریخ پر ڈانل ٹرمپ سیخ پار صدارتی مباحثے میں بار بار روکے جانے پر اظہار برہمی وہ باحثے کو جانمدار کرا دے دیا کہتے ہیں توروں میں اس بان کیملا ہیرس کے ساتھ تھے مجھے بات کرنے سے کئی بار رکھا گیا کیملا ہیرس مسلسل جھوٹ بولتی رہی لیکن اسے کسی نے نہیں رکھا چینی وزیراعظم نی کے آنکھ کا دورہ سعودی عرب ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں راہ نماؤں کے درمیان باہم دلچسپی کے امور پر باچیت دونوں ممالک کے درمیان دیرپا تعلقات اور مشرق وستہ میں قیام امن کے لئے کوششوں پر اتفاق چینی وزیراعظم نے سعودی عرب کے ساتھ تجارت سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کا اندیا دیا ممکنہ ملیٹری حراست میں دینے سے روکا جائے بانی پی ٹی آئی کا عدالت سے روجود اسلام آباد ہائے کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست آج سماعت کے لئے مقرر کر دی جسٹس میاؤگل حسن اور انگزیب بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے وزیراعظم پنجاب کی زیر صدارت کابینہ سٹیننگ کمیٹی برائی فائننس اینڈ ڈیولپمنٹ اجلاس پنجاب کی ایک سو بارہ تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ اجلاس میں پنجاب فل فل فنڈ قائم کرنے کی منظوری قائد آسم بزنس پارک شیخ اپورا کے داخلی راستے پر ایم ٹو موٹر وی انٹرچینج بنانے کی دی منظوری چندہ کلاچاک گجراوالا میں فلائ آور کی تعمیر پر اتفاق میاں والی سے سی پیک انٹرچینج دادو قیل میں انڈیشنل کیرچ وی کی تعمیر کا جائزہ دہلی ملتان روڈ اور ٹوپا ٹیکسنگ سمیت تین روڈز کو دو رویا بنانے کا اصولی فیصلہ وزیرالہ مریم نواز کی ملتان بہاری روڈ دو رویا سڑک بنانے کی ہدایت عوام کی سہولت دیکھیں گے سنگل روڈ بند بھی گیا تو ٹرافک کے مسائل برقرار رہیں گے وزیرالہ مریم نواز کا ہر سال آنے والے سلاب سے مستقل بچاؤں کے لیے پائدار اقدامات کرنے کا حکم ہر سال سلاب کی وجہ سے نقصان نہ اہلی کے متراتف ہے وزیرالہ پنجاب پولیس شہدہ کے اہل قانا کے گھروں کے لیے گرانٹ بڑھانے کی منزیری سٹیٹ بینک کی منیٹری پولیسی آج پیش کی جائے گی منیٹری پولیس میں شرائع سود میں کمی کی توقع سرمایہ کاروں نے شرائع سود میں دو فیصد کمی کی امید لگا لی معاشی ماہرین نے شرائع سود انیش آشاریہ پانچ سفر فیزت رہنے کا امکان ظاہر کر دیا سٹیٹ بینک کی ذریع پولیسی کمیٹی آج معاشی عداد و شمار کا جائزہ لے گی اوگست کے مہینے میں مہنگائی کی شرائع 34 ماہ کی کم ترین سطح پر گر گئی تھی عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ حکومت نے بجلی سارفین پر 33 ارب 23 کروڑ پہ کا اضافی بوچھ ڈال دیا بجلی کی قیمت میں ایک روپے 74 پیسے پی یونٹ اضافہ نوٹیفیکشن جاری بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سماحی ایڈجسمنٹ کی مرد میں کیا گیا قیمتوں کا اطلاق دسکوز اور کے الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سبتمبر اکتوبر اور نومبر کے لیے کیا گیا نیپرا نے چھ سبتمبر کو اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بجھوایا تھا وزیر اعظم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی معاشی و سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ آئی سی سی کے فیصلوں کی توسیق کرے گی این ایک سیکتر رحیم یارکان میں زمنی انتخابات کا دنگل سج گیا ووٹرز اپنا حق قیرہ دہی استعمال کرنے پولنگ سٹیشنز پہنچ گئے پیپلز پارٹی کے مقدوم تاہیر رشید الدین اور پی ٹی آئے کے حسان مصطفی آمنے سامنے تحریک لب بیک اور چار ازاد امیدوار بھی میدان میں ہلکے میں پانچ لاکھ چھبیس ہزار نو سو تہتر ریجسٹر ووٹرز انتخابات کے لئے ہلکے میں تین سو ایک پولنگ سٹیشنز قائم مشیست پی ٹی آئے کے منتاز مصطفیٰ کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے ہیرو میجر عزیز بھٹی شہید کا آج انسٹھنا یوم شہادت لاہور کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے جری ثبوت میجر عزیز بھٹی نے جامع شہادت نوش کیا شجار جو بہادری کی لا زوال داستان رکم کرنے پر میجر عزیز بھٹی شہید کو ملک کے سب سے بڑے پوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا کیا چیرمن جون چیفز آف سٹاف کمیٹی سیوزز چیفز اور افواج پاکستان کا شہید کو بھرپور قراج عقیدت میجر عزیز بھٹی کی فرض شناسی، غیر متزلزل عظم اور عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پاکستان کی مسلحہ خواج میجر عزیز بھٹی کی یاد کو سلام پیش کرتی ہے اور ان کی وراستت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے آئی ایس پی آر فیصلہ بعد میں چیمپینز ون ڈے کپ کا میلہ سجنے کو تیار ایونٹ کا افتتاحی میچ آج پینثرز اور مارکورس کے درمیان کھیلا جائے گا میچ سپہت تین بجے اقبال سٹیڈین فیصلہ بعد میں کھیلا جائے گا ایونٹ کی ٹرافک کی رونمائی کر دی گئی تقریب میں ٹارنمنٹ کی پانچوں ٹیموں کے کپتانوں کی شرکت شادمان خان، محمد رزوان، محمد حارس، شاہین شاہ افریدی سالت شکیل کا ٹرافک کے ساتھ پورٹو سیشن ٹیموں کے منٹورز نے بھی ٹرافک کے ساتھ تصویریں برمائی ایشن چیمپینز ووکی ٹارنمنٹ میں پاکستان کی پہلی فتح پاکستان نے جپان کو سنسنی قیس مقابلے میں ایک کے مقابلے میں دو سوڑ سے شکست دے دی پاکستان کی جانت سے احمد ندین اور سفیان خان نے گول سکول کیے اس قبل قومی ہوکی ٹیم کی ملیشیا اور پوریا کے خلاف میچ برابر ہوئے پاکستان ایونٹ میں اپنا چوتھا میچ آج چین کے خلاف پھیلے گا